بچے ہماری زندگی کا خوبصورت حصہ ہوتے ہیں اور ان کی باتیں اور مسکراہتیں بڑوں کو بھی ایک لمحے کو ان کی تکلیف دے دنیا سے مسکراہتوں بھری دنیا میں لے جاتی ہیں ذرا دیر کو وہ بھی اپنے غم بلا کر خوشی کو محسوس کرنا سیکھتے ہیں بلکہ جس کھر میں بچے ہوں وہاں کوئی زیادہ دیر تنہا اور ڈپریس نہیں رہ سکتا مگر ان سب باتوں کے علاوہ بچوں کی شرارتوں سے ہم نظریں نہیں چھرا سکتے چھوٹی چھوٹی زندگی سے برپور شرارتیں انسان کو بھلی لگتی ہیں مگر اس حقیقت سے بھی نظریں نہیں چھرایا جا سکتا کہ بچوں کی شرارتیں کبھی کبھی بہت بڑے نقصان کا باعث بھی بنتی ہیں نقصان کا اندازہ تو آپ اس خبر سے بھی لکھا سکتے ہیں کہ جہاں دو بچوں نے ایسے ہی شرارت کے ماحول میں پورے چونسٹھ ہزار یو ایس ڈالر کا نقصان کر دیا ہوا کچھ یوں کہ چائنہ کے شنگھائے میوزیم آف کلاس کی جانب سے دس جولائی کو یہ اعلان کیا گیا کہ شیشے سے بنا قلعہ دو بچوں کے میوزیم میں کھیل کے دوران ٹوٹ گیا چونسٹھ ہزار ڈالر مالیت کے اس قلعہ کا وزن ساٹھ کیجی اور تقریباً یہ تیس ہزار چھوٹے چھوٹے حصوں پر مشتمل تھا اس قلعہ کی تعمیر ہسپانوی فنکار نے تقریباً پانچ سو گھنٹے کی محنت میں کی یہ دنیا کا سب سے بڑا شیشے کا قلعہ ہے اور اس پانچ سو گھنٹے کی محنت کو بچوں نے پانچ سیکنڈ میں زمین پر گرا دیا جب دو بچے شرارتیں کرتے ہوئے اس قلعہ سے ٹکرا گئے دونوں بچوں اور ان کے والدین نے اس واقعہ کے حوالے سے نہ صرف معافی مانگ لی بلکہ میوزیم کی انتظامیہ سے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ اس کی مرمت میں جو خرچ آئے گا وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں مزید یہ کہ ماضی دوہزار تیرہ میں اسی میوزیم میں ایک ایسا ہی واقعہ یا یوں کہیے کہ حادثہ بیش آیا کہ جب دو بچوں نے کھیل کھیل میں انجل اس ویٹنگ نامی آرٹ ورک کو توڑ دیا تھا میوزیم کی انتظامیہ نے ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ایک الگ شوکیس میں ایک نئے ٹائٹل کے ساتھ رکھ دیا جس کا نام بروکن رکھا گیا میوزیم نے اس واقعہ کے بعد ایک مونیٹر اس جگہ پر لگا دیا ہے جس میں اس واقعہ کی فوٹیج یعنی ویڈیو لگاتار چلتی رکھتی ہے تاکہ مستقبل میں آنے والے وزیٹرز کو اس بات کا خیال رہے کہ انہیں کیسے احتیاط کرنی ہے اس نقصان کی کمپنسیشن کے معاملہ کو یوئیس کے آرٹس کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے جس کے بعد وہ انشورنس کمپنی کی طرف سے چائنہ آئیں گے تاہم میوزیم کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ ایسے نازو گلاس آرٹ کے ساتھ کوئی ایسا حفاظتی انتظام بھی درطیب دیں کہ دیکھنے والے اس کے اتنا قریب نہ جا سکیں کیونکہ بچوں میں چیزوں کو چھونے اور قریب سے دیکھنے کی خواہش انہیں لازمان مجبور کرتی ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ والدین یا بڑوں کی پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ بچوں کو ایسی تفریحی اور تاریخی اہمیت کی حامل جگہوں پر لے کر جائیں تو اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ ان کی بہتر کونسلنگ انہیں کسی قسم کی پریشانی سے دوچار نہیں کرے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا